نابع آمیر صاحب بہترین لبو لہجے کے مترنیم شاعر ہیں اور بہترین انداز بیان ہیں ان کا میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں نعرہِ سلواز سے خیر مقدم کریں آپ حضرہ فرشے محفل پر موجود موزید شورہ اکرام مصحمن اکرام سب سے پہلے آپ کی خدمت میں جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں بھی اپنے حصے کی ایک سلواز پڑھنے بہاو جے بھلا تامیلے حکم میں مصرہ تو پڑھنا ہی چاہے پہلے پڑھنے چاہے بعد میں پڑھیں پڑھیں ایک سلواز پڑھنے بہاو جے بھلا مطلعہ حضر کرتا ہوں ملادہ فرمائے ایسے عشقیں ازان مارا ہے 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 جس مفتوں کا پارا پارا ہے ایسے عشقیں ایسے عشقیں ازان مارا ہے جس مفتوں کا پارا پارا ہے اب یہاں سے شعر پیش کرتا ہوں اور پورے مجمع کے توجہ چاہتا ہوں ملادہ فرمائے جسم فتوں کا پارا پارا ہے موت کو موت آنے والی ہے اب یہاں سے جڑ جائے گا موت کو موت آنے والی ہے موت کو موت آنے والی ہے موت کو موت آنے والی ہے موت آنے والی ہے ایسے عشقیں ازان مارا ہے ایسے عشقیں ازان مارا ہے ایسے عشقیں جس مفتوں کا پارا پارا ہے تھوڑا سا جوڑیے داد دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے جیسے میں دوسرا مصرہ ختم کروں ویسے آپ کو واہ واہ کرنا بس اتنی سی بات اتنا سمجھا کر کوئی نہیں پڑے گا سوائے ہمارے ایسے عشقیں ازان مارا ہے جس مفتوں کا پارا پارا ہے ویسے بھی محفل کا یہ دستور ہے یہ نیم ہے شیر سمجھ میں آئے نہ آئے اچھا لگے نہ لگے جب گھر سے آگئے ہیں اتنی دور تو واہ واہ کرنا ہی پڑے گا ایسے عشقیں ازان مارا ہے جس مفتوں کا پارا پارا ہے اور یہ بھی شیر پیش کرتا ہوں یہ شیر امام حسین علیہ السلام کی ولادہ سے منصوب ہے مولا عباس کی ولادہ سے منصوب ہے شیر پیش کرتا ہوں مولا عضا فرمائے جسم فتو کا پارا پارا ہے پورے مجمع کی توجہ علی کا نام بھی علی اللہ کا نام بھی علی علی کے بیٹوں کا نام بھی علی بھی ایک شیر پیش کرتا ہوں ملالہ فرمائے ایک علی نے علی کی گودی میں ایک علی نے علی کی گودی میں شیرہ ذہن میں پڑھاؤں ایک علی نے علی کی گودی میں ایک علی نے علی کی گودی میں ایک علی نے علی کی گودی میں آج پھر ایک علی اتارا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ نعرے بہت شکریہ بہت شکریہ یا علی جس مفتوہ کا پارا پارا ہے موت کو موت آنے والی ہے میرے بہت شکریہ بہت شکریہ ایک علی نے علی کی گودی میں آج پھر ایک علی اتارا ہے اور یہ خطہ بہت شیر زکر شابی رین زمانے میں گوھر بھائی زکر شابی رین زمانے میں چہرہ غیرت چہرہ غیرت کا یوں نکھا رہا ہے چہرہ غیرت کا یوں نکھا رہا ہے وہ بھی کرتا ہے خیئے چمجیلس میں وہ بھی کرتا ہے خیئے چمجیلس میں جس نے فاغوں میں دن گزارا ہے ایسے عشقیں آزانے مارا ہے تھوڑا سا جڑ جائے ایسے عشقیں آزانے مارا ہے جسم فتو کپارا پارا ہے بچ پنے پہ نہ جاؤ اس غیرت بچ پنے پہ نہ جاؤ اس غیرت یقین مانیے یہ شیرازِ ہند ہے اس لئے میں بھی چاہتا ہوں کہ دو چار شیر اچھے میں آپ کو سنا دوں ورنہ میں فلم اس سے بہتر کوئی نہیں پڑھ پائے گا ایسے عشقیں آزانے مارا ہے بچ پنے پہ نہ جاؤ اس غیرت کے بچ پنے پہ نہ جاؤ اس غیرت کے بچ پنے پہ نہ جاؤ اس غیرت کے یہ بھی قرآن کا ایک پہ مارا ہے ایسے عشقیں ایسے عشقیں آزانے مارا ہے ایسے عشقیں آزانے مارا ہے ایسے عشقیں تب ہی تو ہم سوتا رہتے دات کیوں نہیں مل لہی ایسے عشقیں آزانے مارا ہے لیں گے باغیں فیدہ کے امام زمان 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 لاکھ قبضہ بھی تمہارا ہے ایسے عشقے آزان مارا ہے جسم فتو آپ جعفر بھائی ہیں جسم فتو کپارا پارا ہے بہت شکریہ اب یہاں سے ایک مطلع چند شیرہازی کرتا ہوں ملہ دفمائے رنگ تصویر یوسف کے سارے اب تھوڑا سا ماحول بنا دی رنگ تصویر یوسف کے سارے اور ہی کچھ نہیں کہنے لگے ہیں رنگ تصویر یوسف کے سارے اور ہی کچھ نہیں کہنے لگے ہیں رنگ تصویر یوسف کے سارے اور ہی کچھ نہیں کہنے لگے ہیں رنگ تصویر یوسف کے سارے اور ہی کچھ نہیں کہنے لگے ہیں کیا ایدھر آنے والے ہیں اکبر کیا ایدھر آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سوڑنے لگے ہیں تھوڑا سا ماحول بنا دی کیا ایدھر آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سوڑنے لگے ہیں رنگ تصویر یوسف کے سارے اور ہی کچھ نہیں کہنے لگے ہیں کیا ایدھر آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سوڑنے لگے ہیں مظہرِ ذات رہا بے جلی سے دور رہے رہ کے ذکرِ علی سے مظہرِ ذات رہا بے جلی سے دور رہے رہ کے ذکرِ علی سے رات کی بحشتوں کو تو چھوڑو رات کی بحشتوں کو تو چھوڑو لوگ دن ہی میں دہنے لگے ہیں رات کی بحشتوں کو تو چھوڑو رات کی بحشتوں کو تو چھوڑو لوگ دن ہی میں دہنے لگے ہیں کیا ایدھر آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سوڑنے لگے ہیں اور گوھر بھائیے شیر پیش کرتا ہے ملادہ فرمائے مومنِ باصفہ تو نہیں ہے مومنِ باصفہ تو نہیں ہے آشقِ مرتضا تو نہیں ہے مومنِ باصفہ تو نہیں ہے آشقِ مرتضا تو نہیں ہے چائے بیٹنے والے دیش برباد کر دیتے ہیں پان کھانے والے محفل خراب کر دیں گے کیا ایدھر آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سوڑنے لگے ہیں کیا ایدھر آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سوڑنے لگے ہیں کیا ایدھر آنے والے ہیں اکبر اگر کوئی سمرتھک ہو تو ماف کریے گا کیا ایدھر آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سوڑنے لگے ہیں ایک ایک شک کی توجہ چاہتا ہے مولادہ فرمائے چلتے چلتے جلوسک رکا ہے چلتے چلتے جلوسک رکا ہے تازیے پر علم بھی جھکا ہے چلتے چلتے جلوسک رکا ہے چلتے چلتے جلوسک رکا ہے تازیے پر علم بھی جھکا ہے راہ میں رک کے تو بھائی جیسے راہ میں رک کے دو بھائی جیسے بات آپس میں کہنے لگے ہیں بات آپس میں کہنے لگے ہیں بہت شکریہ بات آپس میں کہنے لگے ہیں 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 ہماری تعریف کل ہوگی کیا ایدھر آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سورنے لگے ہیں کس میں ہمت ہے اب کون آئے آنکھ موجوں کی مئیت اٹھائے کس میں ہمت ہے اب کون آئے آنکھ موجوں کی مئیت اٹھائے روح دریعہ کی کھچھنے لگی ہے مشک اب آس بھینے لگے ہیں روح دریعہ کی کھچھنے لگی ہے مشک اب آس بھینے لگے ہیں کیا ایدھر آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سورنے لگے ہیں کیا ایدھر آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سورنے لگے ہیں کتنے احسان مولا علی کے کتنے احسان مولا علی کے دونوں آلم پچھائے ہوئے ہیں کتنے احسان مولا علی کے کتنے احسان مولا علی کے دونوں آلم پچھائے ہوئے ہیں کتنے احسان مولا علی کے دونوں آلم پچھائے ہوئے ہیں فخر کرتے ہیں جبریل اب تک ہم علی کے پڑھائے ہوئے ہیں فخر کرتے ہیں جبریل اب تک ہم علی کے پڑھائے ہوئے ہیں ہم علی کے پڑھائے ہوئے ہیں کتنے احسان مولا علی کے دونوں آلم پچھائے ہوئے ہیں اب یہ زبان کا شیر روئیں گے عمر بھائے شامزادے روئیں گے عمر بھائے شامزادے روئیں گے عمر بھائے شامزادے پھلا پائیں گے عمر بھائے شامزادے پھلا پائیں گے ان کے رادے اب وہ ادھیر ہے ان کا مقدر اب وہ ادھیر ہے ان کا مقدر اب وہ ادھیر ہے ان کا مقدر روشنی کے ہرائے ہوئے ہیں اب وہ ادھیر ہے اب وہ ادھیر ہے ہم پڑھتے تو نعرہ لگانا لوگ بھول جاتے ہیں اب وہ ادھیر ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اب وہ ادھیر ہے ان کا مقدر اب وہ ادھیر ہے ان کا مقدر روشنی کے ہرائے ہوئے ہیں اب وہ ادھیر ہے ان کا مقدر اب وہ ادھیر ہے ان کا مقدر روشنی کے ہرائے ہوئے ہیں کتنے احسان مولا علی کے دولوالا لمپا چھائے ہوئے ہیں اور ازاداری کے حوالے سے ایک شیر پیش کرتا ہوں اور پورے مجمع کی توجہ جاتا ہے اب وہ ادھیر ہے ان کا مقدر روشنی کے ہرائے ہوئے ہیں اب وہ ادھیر ہے ان کا مقدر روشنی کے ہرائے ہوئے ہیں پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک یہ شیر پیش کرتا ہم مولا فرمائے اب وہ ادھیر ہے ان کا مقدر روشنی کے ہرائے ہوئے ہیں فرشی عذا کے حوالے سے شیر پیش کرتا ہوں مولا دفراہیں ہو گئی ابتدائے محرم ہو گئی ابتدائے محرم بچ گیا گھر میں اب فرش ماتم ہو گئی ابتدائے محرم بچ گیا گھر میں اب فرش ماتم میرا گھر میرا گھر اب بڑا ہو گیا ہے میرا گھر اب بڑا ہو گیا ہے سب بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہو گئی ابتدائے محرم بچ گیا گھر میں اب فرش ماتم میرا گھر اب بڑا ہو گیا ہے میرا گھر میرا گھر اب بڑا ہو گیا ہے سب بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں میرا گھر اب بڑا ہو گیا ہے سب بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں آج سے تقریباً بیس سال پہلے خرشید مظفر نگری صاحب نے ایک شیر پڑھا تھا جو بہت مشہور ہوا کہ لاشِ بائیت لاشِ بائیت اٹھا کے لے جاؤ لاشِ بائیت اٹھا کے لے جاؤ یہ ہماری نہیں تمہاری ہے دفن کرنا اسے ثقیفہ میں کربلا کی زمیں ہماری ہے اب ایک شیر میں پڑھتا ہوں ملادہ فرمائیں ابو اندھیرے ہیں ان کا مقدر ہے روشنی کے ہرائے ہوئے ہیں دفن کرنا اسے ثقیفہ میں کربلا کی زمیں ہماری ہے اب ہمارا سوال یہ ہے لاشِ بائیت دفن ہوئی یا نہیں ہوئی اب شیر پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائیں ابو اندھیرے ہیں ان کا مقدر ہے روشنی کے ہرائے ہوئے ہیں سب یزیدین امہ کی خار ہے یہ سب یزیدین امہ کی خار ہے یہ صرف لانت کے حقدار ہے یہ سب یزیدین امہ کی خار ہے یہ صرف لانت کے حقدار ہے یہ ان کے کاندھوں پا بھی ستر نہیں ہے لاشِ بائیت اٹھائے ہوئے ہیں بہت شکریہ 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 آج یہ جوانی ہے دین کو بچا لینا اپنا گھر لٹا دینا 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 فاطمہ کے بچوں کا ورثہ خاندانی ہے فاطمہ کے بچوں کا ورثہ خاندانی ہے اور یہ بھی شیر پیش کرتا ہم اللہ حضہ فرمائے وصفِ مرسلو جافہے اصل میں خدا جانے وصفِ مرسلو جافہے اصل میں خدا جانے وصفِ مرسلو جافہے اصل میں خدا جانے ہم جو ذکر کرتے ہیں یہ تو پیش خانی ہے ہم جو ذکر کرتے ہیں یہ تو پیش خانی ہے ہم جو ذکر کرتے ہیں یہ تو پیش خانی ہے وَسْبِ مُرْسَلُ وَجَافَ اصلِ بِ خُدَا جَانَے ہم جو ذکر کرتے ہیں یہ تو پیش خانی ہے ہم جو ذکر کرتے ہیں یہ تو پیش خانی ہے اور تضمن کا شعر پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائے ہم جو ذکر کرتے ہیں یہ تو پیش خانی ہے تضمن کا شعر پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائے ایک دین کا دل ہے ایک دل کی دھڑکن ہے ایک دین کا دل ہے ایک دل کی دھڑکن ہے ایک دین کا دل ہے ایک دل کی دھڑکن ہے جعفر و پیمبر سے دی کی زندگانی ہے جعفر و پیمبر سے جعفر و پیمبر سے بہت شکریہ جعفر و پیمبر سے دی کی زندگانی ہے ایک دین کا دل ہے ایک دل کی دھڑکن ہے ایک دین کا دل ہے ایک دل کی دھڑکن ہے ایک دین کا دل ہے جعفر و پیمبر سے دی کی زندگانی ہے جعفر و پیمبر سے دین کا دل ہے دین کی زندگانی ہے آج بھی آج بھی شریعت پہے مصطفیٰ کی امت پہے آج بھی شریعت پہے مصطفیٰ کی امت پہے آج بھی شریعت پہے مصطفیٰ کی امت پہے فقح جعفر صادق تیری حکمرانی ہے فقح جعفر صادق تیری حکمرانی ہے فقح جعفر صادق تیری حکمرانی ہے آج بھی شریعت پہ مصطفیٰ کی امت پہ فقہ جعفر صادق تیری حکمرانی ہے دل میں بغض ہے در کا اور خواہش جنت دل میں بغض ہے در کا اور خواہش جنت شیخ جی تمہاری یہ کیسی بدگمانی ہے غیب سے تو آنی دو وارس محمد کو پھر ستم سے پوچھیں گے کس میں کتنا پانی ہے پھر ستم سے پوچھیں گے کس میں کتنا پانی ہے پھر ستم سے پھر ستم سے پوچھیں گے کس میں کتنا پانی ہے وصف مرسلو جعفر اصل میں خدا جانے ہم جو ذکر کرتے ہیں یہ تو پیش خانی ہے ایک دین کا دل ہے ایک دل کی دھڑکن ہے جعفر و محمد سے جعفر و پیمبر سے دے کی زندگانی ہے جعفر و پیمبر سے دے کی زندگانی ہے دے کی زندگانی ہے